مزیدار ٹککی نعم ، ٹکی محق میختیacher ہری دنیا کے پتے لیے ہوئے ہیں دیکھیں اس طرح سے ان کو بھی میں نے مہین کاٹ لیا ہے ایک ہرا میرچ لیا ہوا ہے میں نے اس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے اب میں نے اس میں ایک چوتھائی چمز زیرہ لیا ہوا ہے آدھا چمز نمک لیا ہے آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمز میں نے لال کٹا ہوا میرچ لیا ہوا ہے آدھا چمز میں نے چاٹ مسالہ ملایا ہوا ہے دو چمز میں نے اس میں سوجی ملایا ہوا ہے دو چمز میں نے اس میں چاول کا آٹا ملایا ہوا ہے اس سارے میٹیریلز کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے سب آپس میں ٹھیک سے مکس ہو جانا چاہیے بہت کم ٹائم میں یہ اچھی ٹکیٹ تیار ہو جائے گی مکس کرتے ہیں اس کو اچھی طرح اچھی طرح سے مکس کیجئے اس کو سارے مکس کر کے اچھے سے ایک سوفٹ ڈو بنانا ہے ہمیں دیکھیں ہمارا ڈو بن کر لے دی ہو گیا ہے اب ہم ٹکی بناتے ہیں ٹکی بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہمیں بال کی طرح لینا ہے آلو کو اور ہینڈ پر اپنے ٹکی کا شیپ دیجئے گول گول راؤنڈ دیکھیں اس طرح سے ٹکی بنائی ہے دیکھیں اس طرح سے پریس کرتے ہوئے گول راؤنڈ شیپ میں ہمیں ساری ٹکیوں کو تیار کر لینا ہے ہماری ساری ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے ہمیں ٹکی کے لیے پہلے ایک پین لینا ہے پھر اس میں آلو ڈالنا ہے ہمارا آلو گرام ہو جانا چاہیے یہ آپ کو دیکھنا ہے میڈیم فلیم پر آپ کو آلو گرام ہو جانا چاہیے اچھے سے گرام ہو گیا ہے کیئرفل ہم اس میں ٹکی ایڈ کریں گے اس طرح سے بہت ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے ہمیں میڈیم فلیم رکھنا ہے اور ساری ٹکیوں کو ہمیں بود سائٹ دونوں طرف سے فرائے کرنا ہے ایک طرف سے ٹکیاں ہو گئی ہیں اب دوسری طرف پلٹ لیجئے دوسری طرف سے لائٹ براؤن ہونے تک ہمیں ان ٹکیوں کو فرائے کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ساری ٹکیوں کو پلٹ لیجئے لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کیجئے ہماری ساری ٹکیاں فرائے ہو رہی ہیں اچھے سے فرائے ہو رہی ہیں ہماری ساری ٹکیاں فرائے ہو گئی ہیں دیکھیں لائٹ براؤن کلر آیا ہے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ سال کریں لیکن املی کی چٹنی کے ساتھ سال کریں گے تو یہ زیادہ ٹیسٹی لگے گا اس کو املی کی چٹنی کے ساتھ سال کریں گے تینکیو